بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنس آج ہم بنا رہے ہیں مزیدار سی بیف چٹکارہ بوٹی بہت ہی نرم اور جوسی بنا کے تیار کریں گے انشاءاللہ ریسپی بہت مزے کے بنے گی ریسپی کو پورا دیکھئے گا ریسپی اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا یہ میں نے ایک کلو گائے کا گوشت لے لی ہے بون لیس میرے پاس یہ گوشت ہے اس کو اچھے سے پہلے دھولیں گے دوبارہ سے اس میں ایک گلاس پانی آئٹ کر دیں گے اور ساتھ اس کے ہاف کپ جو ہے وہ سرکہ سفید والا سرکہ آئٹ کر دینا ہے اس سے کیا ہوگا کہ اس کی اچھے سے صفائی ہو جائے گی اور گوشت بھی ہمارا نرم سا بن کے تیار ہوگا ساتھ ہی اس کے ون ٹی سپون منہ نمک آئٹ کر دیا ہے اب اس کو ہم تھوڑا سا ریسٹ دیں گے دس منٹ کا اس کو ریسٹ دینا ہے اس کے بعد اس میں سے اس کو نکال لیں گے تو یہ دیکھیں گوشت کی اچھے سے صفائی ہو چکی ہے کلر بھی اس کا بہت صاف سترہ ہو چکا ہے اب اس کا ہم باقی کا کام کریں گے یہ میں نے پریشر ککر لے لیا ہے اس میں ون ٹیبل سپون بس آئل آئٹ کرنا ہے آئل یا گھی آپ کچھ بھی یوز کر سکتے ہیں اب اس میں ون ٹیبل سپون لسن ادھرک کا پیسٹ آئٹ کر دینا ہے لسن ادھرک کو ہم ہلکا سا روست کر لیں گے پھر اس میں ہم گوشت آئٹ کریں گے لسن ادھرک کو فرائی کر لیا ہے اب اس میں جو ہم نے گوشت اچھے سے دھوکے رکھا ہے وہ اس میں ایڈ کر دیا ہے اب اس کی ہم نے اچھی طرح بھونائی کر لینی ہے پانچ منٹ تک ہم اس کو اسی طرح خالی بھونیں گے پھر بعد میں باقی کے مسالے اس میں ایڈ کریں گے ریسپی اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو کارنلی چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پیس کیا کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کا نوچفکیشن سب سے پہلے مل سکے گوشت کو ہم نے اچھے سے بھون لیا ہے اب اس میں ہاف ٹی سپون حلدی پاورڈر ایڈ کر دیا ہے ہاف ٹی سپون نمک ایڈ کر دیں گے اور یہ ایک میڈیم سائز کا پیاز بھارک چوپ کر کے اس میں ایڈ کر دیں گے ایک بار پھر اس کو مکس کر لیں گے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اس میں ایک گلاس پانی ہم نے ایڈ کر دینا ہے بس اس میں ایک گلاس ہی پانی ایڈ کرنا ہے مزید اس میں پانی ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب ککر کو اچھی طرح بند کر کے اس کا ہم نے ویسل چلنے کا ویٹ کرنا ہے ویسل جب چلنا شروع ہو جائے پھر اس کو صرف دس منٹ کے لیے ہم نے کک کرنا ہے دس منٹ میں گوشت اچھے سے گل جائے گا بس اتنا ہی ہمیں گوشت کو گلانا ہے دیکھیں جی دس منٹ ہو چکے ہیں پانی بھی اس میں سے اچھے سے ڈرائے ہو چکا ہے گوشت بھی ہمارا بہت اچھے سے گل چکا ہے اب اس پریشر ککر میں سے اس کو ہم نکال لیں گے اور باقی کے مسائلے اس میں ایڈ کریں گے یہ ایک میرے پاس بڑے سائز کا لیمن ہے اس کا رس اچھے سے نکال کے اس میں ایڈ کر دیں گے ہاف ٹی سپون سرخ مچ پاوڈر ایڈ کر دی ہے ہاف ٹی سپون ہی حلدی پاوڈر مزید ایڈ کریں گے اور ہاف ٹی سپون کٹی بھی سرخ مچ ایڈ کر دی ہے ہاف ٹی سپون یہ کالے مچ کا پاوڈر ایڈ کر دیا ہے اور ہاف ٹی سپون ہی سوکا دھنیا پاوڈر ایڈ کر دیں گے اور یہ ون ٹیبل سپون میں نے چارٹ مسالہ ایڈ کر دیا ہے اور ون ٹیبل سپون ہی تکہ مسالہ ایڈ کر دیا ہے اب اس کو اچھی طرح ہم نے مکس کرنا ہے پھر اس میں لاسٹ میں دو چیزیں اور اس میں ایڈ کرنی ہے جس سے ہماری جو یہ چٹکھارا بوٹی ہے بہت مزے کی بن جائے گی یہ میں ون ٹیبل سپون بھر کے وائٹ تل ایڈ کر رہی ہوں یہ اس میں ضرور ایڈ کیجئے گا اس سے اس کی خوبصورتی بہت مزے کی بنے گی آپ اس کو ضرور ایڈ کیجئے گا اب جو لاسٹ میں چیز ایڈ کرنی ہے وہ ہے دو ٹیبل سپون کون فلور کے ایڈ کر دینے ہے اس سے کیا ہوگا جو اس پہ مسالہ ہم نے بوٹی پہ لگایا ہے وہ بلکل بھی اترے گا نہیں اور بہت اچھے سے ہماری یہ چٹکھارا بوٹی بن کے تیار ہوگی مسالہ لگانے کے بعد اس کو ریسٹر دینے کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح ہم اس کو فرائے کر لیں گے گھی کو پہلے اچھے سے گرم کر لیں پھر میڈیم آنچ پہ اس کو فرائے کرنا ہے تو اس کو زیادہ دیر کے لیے فرائے نہیں کرنا بس دو سے تین منٹ کے لیے اس کو فرائے کریں گے تو اتنا خوبصورت سا کلر آ جائے گا دیکھیں جی ماشاءاللہ سے کتنے خوبصورت سے ہم نے بیف چٹکھارا بوٹی تیار کر لی ہے مجھے امید ہے آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے خوبصورت سی ہم نے بیف پوٹی تیار کر لی ہے اب اس کو ہم ہلکا سا تکے کا فلیور دیں گے کوئلہ اس میں گرم کر کے رکھنا ہے اور اس کو ہلکا سا آئل لگا کے اس کو کور کر دیں گے تو اس میں تکے کا مزیدار سا فلیور آ جائے گا تو دیکھیں جی ماشاءاللہ سے خوبصورت اور نرم جوسی سی پوٹی تیار کر لی ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ